میں ہمیشہ ہر بیس پہ میں گرمی کھاتا ہوں پر اصولوں کے اوپر کھاتا ہوں پر جہاں یہاں پگڑی کا گرنانک دیو جی مہاراج کا سوار آ جائے میرا جیون میں اس راست کے لیے گروہ کے لیے میرے سکھ قوم کے لیے میرا حضر ہے مجھے دس سو گالی نکال دے میں کسی کو کچھ نہیں کہنے والا میں صرف جکا دوں گا بھئیہ مجھے کچھ کہہ دو نمسکار تالٹوک کیا آپ کا سواگت ہے میں ہوں سچے آستہ پر پاکستان نے دیا ہے ایک بار پھر سے ساتھ یا کیا ہے وشواس کھا سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج سکھوں کے سب سے بڑے آستہ کی جگہوں میں سے ایک کرتارپور صاحب کو لے کر بھائرات اور پاکستان کے افسروں کی بڑی میٹنگ ہوئی ہمارے ساتھ ایم ایس بٹا ہمارے ساتھ ہے اتیاکشی انٹی تیریس پرنٹ بہت بہت سواگت ہے بٹا سواب کا وکاس گپتہ ہمارے ساتھ ہے راشنیتک مشلے شک پریم شکلہ ہمارے ساتھ ہے پی جے پی سے ایس ڈی منی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اتیاکشی دلی گردوارہ پربندہ کمیٹی کے سب سے پہلے شاید وہ اسی چیز کا فائدہ پاکستان اٹھاتا ہے بٹا صاحب اور شاید وہ اٹھا گیا کہ ایک طرف آپ کے ڈوزیر پہ وہ گپال سنگھ چاولہ کو بار کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھئی اب بہت دباؤ آ گیا وہ دوسرے رستے سے امیر سنگھ کو بھی گھسا دیتا ہے اور امیر سنگھ کا بھی جو اتیاز ہے امیر سنگھ کا بھی جو خالستانی پارٹ ہے وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے اب ایسے میں سوال سب سے بڑا یہی آ جاتا ہے نا کہ ہم ایک قدم دو قدم آگے تو بڑھتے ہیں وہ کہہ رہا ہم نے سرینڈر کر دیا کریں تو کریں کیسے اس پاکستان پر بروسہ یہ ایک بہت بڑا مشن ستگرو گرو نانک دیو جی کا ہے اور ہماری سرکاریں بلکل ایلیٹ ہیں جیسے شکلہ صاحب نے بولا سرکاروں کا یہ وہ چیز نہیں ہے پہلے کی طرح کی کمجور نتی ایک چلے گی سو چلائیں گے پر یہ گروہ مہاراج کا ہے بہت بڑا اتحاس ہے گروہ مہاراج کا ہندو مسلم شکھ حسائیوں کے سب کے ہمارے وہ گروہ تھے میں بلکل آپ کو گرنٹی دینا چاہتا ہوں بلکل انہوں نے پاکستان نے ٹھیک کیا کی چاولہ کو اٹھایا آپ دوسرے کو کر دیا یہ ایشو کوئی آج کے دن آج کے دن میں ایشو کو بڑا نہیں مانتا ہماری سرکاریں ہیں ہماری منسٹری ہے ہماری انٹیلیجنس جنسی ہے ہماری راہ ہے کسی کی حمد ہے پر ہاں جو بھی یہاں سے یاتری جائیں ان کو بریف کرنا ہوگا کہ وہاں کوئی اگر آپ کو بہکاوا کرنے کی کوشش کرے ابھی دیکھو سرکار کا کتنا بڑا قدم اٹھایا پنو جو خالستان کا لیڈر تھا لنڈن کے اندر یہ خالستان کا نارا گیم کے اندر کرکٹ کے میٹ کے مارا اور اگلے دن کیابنٹ کی میٹنگ کر کے ان کے اوپر بین کر دیا جو اس کریڈور کے اندر آکے آنکھ پھیلانا چاہتے تھے اس کا پہلے جواب دے دیا سرکار کا سمرتھک نہیں ہوں سوال یہ ہے کہ آج اپنے صدو کی بھی بات کی میرے وچار باٹیوں سے بلکل الگ ہے صدو کو آج یہ رضائن کا چھوڑ مچانے کی کیا جرور تھی اگر ایک مہینے کا دیا تھا تو آج بھی چپ کر جاتا کیا جرورت تھی آج گروہ نانک دیو جی ہمارے بڑے ہیں صدو بڑا نہیں ہے ہم یہ کہیں اس دن جب صدو آئے تھے تو یہی کریڈٹ تو صدو کو جا رہا تھا سوال کونسا کریڈٹ یہ راجنیتی ہے گروہ نانک دیو جی کسی راجنیتک پاتھ گروہ نانک دیو جی بھی ہمارے گروہ تھے ہمارے گروہ تھے یہ کسی راجنیتک پولٹیکل پاتھی کا کام نہیں ہے کہ کانگرس ہو جا کالیدال ہو جا بی جے پی ہو جا گروہ نانک دیو جی ہم سب ایک ہیں اور سب کو ایک ہو کے بتانے پڑے گا رہی ہوگی نا سرنان جی پھر اسی چیز کی ٹیس رہی ہوگی ورنہ کہیے کہ ہاں آج جو جیت ہے وہ کہنا کہ اس سرکار کی جیت ہے اس سرکار کی ڈپلومیٹک جیت ہے اور اس سرکار کی کوٹنیتک جیت ہے جو پاکستان کو جھکا لیا ایک بات میں آپ کو پرسٹ کہہ دوں ٹیرزم کے خلاف آج نہیں بچپن سے آج تک زندگی کا سفر گزر گیا ہر چیز کو سامیتے ہیں جہاں نیتی کمجور ہوتی ہے کھل کے بولتے ہیں کہ یہ نیتی کمجور ہے آج ہمارے راست کی نیتی یا تنکواد کے خلاف کمجور نہیں ہے ایک چلتی تو سو گولی کا جواب دیں گا دوسرا بار بار یہ سکس نہیں نہیں کمزور نہیں ہے تو پاکستان کو پاکستان میری بات تو سنیئے میں نے کہنے کہ وہ کہاں میں جو مرجی شور نہیں ایک میں جو مرجی شور مجھا دوں آج کا دن سرنا صاحب نے بولا سرسا صاحب نے بولا شکلہ آج کا دن وہ نہیں اور بار بار سکھ نام مت لیجئے گروہ نانک دیو جی مہاراج دنیا کے سب سے بڑے ہمارے گروہ تھے بار بار یہ کرنا کی گروہ جی صرف ہمارے سکھوں سکھوں کے تھے آج ہرمندر صاحب چلے جائیے ہندو مسلم سکھ کے سائی دنیا کے کونے کونے کا ہر دھرم کا ویقتی نمست کرتا ہے یہ بار بار یہ کر کے ہمارے دلوں کو مت دکھائیے کس سکھوں گے گروہ ارے گروہ نانک دیو جی کہاں کہاں نہیں دنیا بار بار یہ چرچہ کا ویشہ مت بنا یہ اچھی بات نہیں 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 لیکن نہیں نا جو بھی ہے نہیں نہیں بلکہ نہیں بات ہے لیکن بٹا جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں سرسا صاحب اس لوبی سے تو پھر آپ نپتیں گے نا کون سی لوبی کی بات ہے مجھے ایک بات بتائیے جس کے لیے سب سے پہلے کریڈٹ پاکستان چلا جاتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے کریڈٹ عمران کھان ہے میری بات سنیے سر وہ شانتی ہے نفجود سنگھ چدو میری بات سنیے نفجود سنگھ چدو کو ہندوستان کے لوگوں نے جواب دیا گیا تھا نا الیکشن میں مہراج نتیک بات نہیں کرنا چاہتا میں گومبے گیا وہی بولٹ پورک گاڑی کا ڈرائیور میرے ساتھ وہی اب پہلے گیا یہ جہاں جہاں گئے بڑی بیڑھ تھی اب گیا کہتا جہاں جہاں گئے صفائی ہوگی لوگوں نے جواب دیا ہم کیا جواب دیں گے سرکار کیا لوگوں نے جواب دیا جہاں جہاں ہندوستان میں نفجود سنگھ چدو گیا وہاں وہاں پارٹی صاف ہوتی گئی پولٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا سوال سب سے بڑا یہ کا ہندوستان میں رہنے بڑا ہر ویقتی ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس کے لیے پرسم راستہ ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے دھرم کا معاملہ آستہ کا معاملہ ہے لیکن جس دھرم اور آستہ کے معاملے پہ ہی وہ کھلوار کرتا رہا ہے کیا میں یہ ماننوں کیا آپ کو یقین ہوتا ہے جس ٹیرزم کے شکار آپ خود رہے ہیں کہ پاکستان صدر کیا مجھے پوچھ رہے ہیں یہ بلکل نہیں ہم کہہ سکتے دیکھو یہ ایک الگ معاملہ ہے سرکار کی جو ٹیرزم کے خلاف جو پالیسی ہے جو ان کا ٹیرزم کے خلاف کام ہے وہ بلکل ایک الگ ہے اس چیز کو لے کے اس چیز سے نہیں جوڑا جا سکتا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے تو کل کو ایک اچھا ہمارا شانتی کا شانتی کا راستہ جب بننا ہوگا وہ دنیا کے سامنے پچھر دکھائی دے گی وہ پاکستان کی آج کی حرکت پہلے کی حرکت اور آگے کیا کرے گا وہ سامنے دکھائی دے گی تو وہ بھی سامنے پچھر آئے گی ابھی پاکستان کے اوپر اس چیز کو لے کے وشوات کرنا یہ بلکل غلط بات ہے کہ پاکستان نے راستہ دے دیا ہندوستان نے وہاں ہماری سکھ سماج دنیا کے جو ہمارے گروہ کی آستہ کا سنمان کیا وہ ایک الگ چیز ہے پر اگر یہ اس کے ساتھ ٹیرزم کو جوڑے میں اس کے ساتھ سہمت نہیں ہوں سب نے یہ کہا کہ آج ہمیں یہ چرچہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا بیعث کرنے کو کیا بیعث میں آدھے گھنٹے میں سارا اسی میں بیعث میں لگے رہے ہیں آج گروہ مہراج کا دن ہے ہمارے لیے اس لیے پاکستان کے اوپر ٹیرزم کے اوپر ہم وشوات نہیں کر سکتے کل کو وہاں کو کیا کرے گا اب ان کے لوگ جو خالستانی سمرسک ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بڑھکانے کی کوشش کریں گے یہاں سے کچھ لوگ ایسے جائیں گے نگاہ تو ہمیں شرکشہ ویوستہ کو لے کے وہاں بھی اور یہاں سے بھی کچھ شرارتی لوگ جو جائیں ان کے اوپر نگاہ رکھنی ہوگی ساری پبلک کے اوپر نہیں ساری پبلک بلک بلکل ایسی نہیں ہے کچھ چند لوگ ہیں جو پنجاب کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں جن کے پیچھے پننو ہیں جس کے پیچھے کینیڈا امریکہ جرمنی سے ان کو فنڈنگ آتی ہے پنجاب کو دوبارہ خالستان کی مومنٹ چلانے کے لیے بم بلاست کرنے کے لیے گولیاں چلانے ایسے دس پندرہ بیس لوگ ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھ لی جائیں دیکھو ایک بات میں بلکل سپرچ کہہ دوں ابھی راجدور صاحب نے گپتہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں یہ ایک شروعات ہے یہ ایک شروعات سے آپ کو دو مہینے تین مہینے چار پانچ مہینے میں کچھ نہ کچھ ریزلٹ نکلے گا اگر تو وہاں سے کوئی حرکت نہ ہوئی اگر وہاں سے کوئی شرارت ہوئی تو کونسی بات ہے پانچ منٹ میں میڈیا میں آپ کے چینلوں میں آ جاتی ہے یہ ایک شروعات ہے یہ شروعات دیکھو ہو سکتا ہے گروہ نانک جیب جی مہاراج کے کرپا سے جیسے ابھی پی ڈی پی کے لیڈر ہربان سنگھ جی نے بڑا اچھا بات کیا کہ ہم چاہتے کہ ہمارے بچھڑے ہوئے جو گردوارے وہ شاید ہماری گروہ مہاراج نے سنی ہو یہ ایک شروعات ہے ہو سکتا ہے گروہ مہاراج کی کوئی ایسی کرپا ہو کی محول آگے اچھے ایک شروعات ہے اور بڑی ایک شروعات الگ ہے بھارت سرکار نے بہت بڑا دل دکھایا ہے دیکھو اس وقت یہ شروعات ہوئی ہے جب سرجیکل اپریشن ہوئے اس وقت شروعات ہوئی ہے جب ہمارے چالی جوانوں کو پاکستان کی آئی ایس آئی کے اتنک وادیوں نے نقصان پچھایا ہے یہ اس وقت کی بات ہے یہ بھارت سرکار نے چھوٹا سا دل نہیں دکھایا ہے نرندر موڈی جی نے چھوٹا سا دل نہیں دکھایا نیتو یہ کہا دیتے اسی وقت پہلے راست یہ فینصلہ نہیں ہوگا روک دیتے پر انہوں نے اس فینصلے کو نہیں روکا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے پردان منطری کو سلوٹ کرتے ہیں ہوں گے بی جے پی کے ہم نے کہا لینا دینا پر سوال اگر ہندوستان کے پردان منطری کا قدم اچھا ہے تو اس کو سلوٹ دینا پڑے گا اس کے بعد جا کے پھر پاکستان مانا ہے آج ہر بات ہماری مانی جا رہی ہے مجھے کہو یہ ہماری جیت ہوئی کوئی جیت نہیں یہ گروہ مہارج کی کرپا سے ہوا ہے گروہ نانک دیو جی مہارج کی آج کوئی بیعث کا ویشہ نہیں ہے اور آپ کو دو چار مہینے میں ریزلٹ پتہ لگ جائے گا اگر وہاں سے کوئی خالستانی حرکت ہوتی ہے تو آپ کے میڈیا میں آ جائے گی پھر ہم چینل میں آکے بیعث کریں گے پھر بتائیں گے اور ہندوستان کی سرکار اتنکواد کے اوپر اتنی کمجور نہیں آج یہ سپرست کہہ دوں بار بار کہوں یہ کرکٹ میٹ کے اوپر خالستان جندہ بات کے نعرے لگے اگلے دن کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی تھوٹ کے مارا پبندی لگا دی نے تو کیا ہوتا وہ پننو اینڈ کمپنی سب خالستانی وہاں آکے ہمارے یہاں سے لوگوں کو بڑکاتے وہ چینل ہی ہندوستان کی سرکار نے دنسمنٹ کے اندر ختم کر دیا اور ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا کہ یہ نعرہ لگا اور اگلے دن ایکشن مد کہو بی جے پی کے سرکار مد کہو کانگریس مد کہو سی پی ایم جس نے یہ کام کیا اس کو سلوٹ ہمیں کرنا پڑے گا کیوں نہ کرے ہوں جیسے بٹی بٹا جی نے کہا شک مت کرو آج خوشی میں نہ ہو کستان شاید انہی چیزوں کا فائدہ اپنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر انہی چیزوں کو لے کر کے پھر راجنی تھی جب دمیسٹک شروع ہو جاتی جس کا آپ نے پہلے بھی کھچا جس کا آپ نے پہلے بھی کہیں اندیشہ کہا کہ ہاں انہی چیزوں سے تو شاید بچنا ہے دیکھو ہماری جو شروعات ہوئی اس سے پہلے بھی ایک دو بار چرچہ اس کے اوپر ہوئی بڑے سالوں کے بعد دیکھا ہم بڑے پیسفولی طریقے سے چاہے اپنا سرسا صاحب ہوں سرنہ جی ہو گپتہ جی ہو اپنے پی ڈی پی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں وہاں پہ بڑے بڑے اچھے وچار رکھیں اور ہمیں آپ کو بھی چاہیے میں آپ کو چینل کو بھی ہاتھ جوڑ کے نویزن کروں گا کہ ہماری جب کہیں گصے میں ایسی بات ہوتی تو ان کو روک لیجئے ان کو روکنے میں اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا ہماری جو پگڑی ہے نا گروہ مارج کی گروہ قربانیوں شہادتوں سے اس پہ داگ لگتا آپ بھی تھوڑا اس کے اوپر رکھی جروری نہیں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو گرم کیجئے یہ آپ کا بھی فرج بنتا ہے نہیں میں ہمیشہ ہر بیس پہ میں گرمی کھاتا ہوں پر اصولوں کے اوپر کھاتا ہوں پر جہاں یہاں پگڑی کا گروہ نانک جی بھی مہاراج کا سوار آ جائے میرا جیون میں اس راست کے لیے گروہ کے لیے میرے سکھ قوم کے لیے میرا حاضر ہے مجھے دس سو گالی نکال دے میں کسی کو کچھ نہیں کہنے والا میں صرف جکا دوں گا مجھے کچھ کہہ دو آج کا دن دیکھو ہمارے گروہ کا دن ہے بہت بڑا ہے ہمارا نہیں پورے دنیا کے گروہ کا دن ہے آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہمیں لڑائیے سچن جی سچن جی بیٹا جی کے ساتھ میں سہمت ہوں جو لاس کے انہوں نے کہا بگڑی پہ پھکر ہونا چاہیے آج بس باقی یہ یاد رکھئے باقی بھی دلی میں لوگ تھے سب لوگ تھے ہربان سنگی میں آپ سے بلکل سہمت ہوں جو چوراسی کا اتحاد بولنے والا نہیں ہے شاید کسی کو پتا نہیں ہے میں بھی شاد را کے اندر دلی آیا تھا شاید بھی شاد را کے اندر پرانی بوگی ریلوے کی نا ہوتی جب بک سے بند ہو جاتے اور ایک میرے ساتھ امیلے لکھا سنگھ تھا اگر پیئے نہ ہوتا ہندو تو شاید ہم بھی اس ٹرین میں ہمیں جلا دیتے ٹرین چل گئی وہ اتحاد اتنا خطرناک ہے پر ہوا کیوں اتنک باد آیا کیوں چوراسی کے دنگے اہوے کیوں کیا اس اتحاد کے اوپر کبھی بڑا میڈیا چینل آئے گا میں اس کا گواہ ہوں کبھی ہو اس کے اوپر چلچہ ہونی چاہیے بسکر موٹ کے ساتھ بریک دینا ضروری ہے سکھوں کے لئے بڑا دن ہے لیکن اس لئے میں نے سوال پوچھا نا کہ سکھوں کے لئے بڑا دن ہے تو وہ کم سے کم جو سکھوں کے سوکھ اور لیڈر خود کو کہتے تھے کہ دیکھیں کوریڈور شروع ہو رہا ہے میری وجہ سے اور میں نے کریڈٹ دیا ہے آتصر سوال ان سے گئے تھا کیا ان کا ایک ٹویٹ ایک ان کی مبارک بات ہے نہیں نہیں